موسیقی بندن کی سرکار تھی اسی لیے شاید تٹست استثیتی میں تھا لیکن جیسے ہی پنجاب کے اندر کانگریس کی کمان آ جاتی ہے اب کہیں نہ کہیں کیندر نیترتف کی طرف سے ہریانہ کی طرف سے بھی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور کیندر نیترتف کی طرف سے آشواسن بھی اب ملنے لگا ہے اس کے سنکیت کیا ہے تھوڑی آواز لے ہے تھوڑا دیر سے ملے سپریم کورٹ کا فیصلہ دو ہزار دو کار دو جار چار کا بلکل کلیر ہے دو ہزار دو کے فیصلے میں ایک سال پہلے پنجاب سرکار کو دیا تھا اور اس میں لیکھا تھا اگر پنجاب سرکار بنا دی تو کیندر سرکار بنائے وہ دو سال نکل گئے جب دو ہزار چار آیا اور کیندر جب کیندر سرکار کو لاغو کرنا پڑا فیصلہ تو کیندر سرکار نے ایک کیندر ایجنسی اس میں تیوں کے تیہ کرنی تھی اس میں رکھ دیا ہے کہ سینٹرل پی ڈوڈی جی ہے وہ اس نے حقوب بنائے گی دوسرا ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ہائی پاور کمینٹی بنے گی جس میں پنجاب سرکار کے افسر ہوں گے ہریانہ سرکار کے افسر ہوں گے وہ کمینٹی بھی گٹھید کر دیا اور اس میں ابھی تین دن بچے تھے کہ اس کو ایک تیسرا فیصلہ تھا اس میں کہ پنجاب کو اس کا پجیسن دینا پڑے گا اس سینٹرل ایجنسی کو جس میں نہر بنے گی جیسے اس میں تین دن بچے تھے پنجاب نے وہ ایک ویدھان سبا میں ویدھیک پارید کر دیا جس میں سارے جل سمجھتے رد کر دیے اور اسی تیری پورے سرب دلیہ ساتھ میں پٹھا گئے سبھی نیتاؤں کو ساتھ میں لے جا کے راجعہ پال کے پاس چل گئے اور راجعہ پال سے سائن کروائے پر کیونکہ جل سمجھوتے ایک طرف رد نہیں ہو سکتے اس میں راشترپتی کے سائن ہونے جنوری تھے اس لئے وہ راجعہ پال نے سائن کر کے راشترپتی کے پاس بھیج دیا جو آج تک اٹکا رہا جس میں اس پر کی جو کاؤگر سرکارتی انہوں نے کہا کہ اس پر راشترپتی سندھرم لے لیا جائے کہ سپریم کورٹ سے پوچھا جائے رائے مانگی جائے راشترپتی کیونکہ راشترپتی کو سائن کرنے تھے راشترپتی کو لیگل رائے چاہیے تھی وہ لیگل رائے سپریم کورٹ دے سکتا تھا اور سپریم کورٹ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ جو فینسرہ ہے یہ پنجاب سرکار نے کیا ہے جو ایک قانون منایا ہے یہ کیا صحیح ہے اور اس کو پارہ سال لگے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نومبر دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پنجاب سرکار کیا کوئی بھی رائے سرکار ایک طرف یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے اور جو دوہزار چار میں جو قانون جل سمجھتے رد کرنے کا قانون بنایا تھا وہ سمیدانی کا ہے وہ قانون کی نجر میں سمیدانی کی نجر میں نہیں ٹھیک سکتا ہے تب یہ گرمہ گرمی بات آئی کہ کیونکہ چناب ہونے تھے پنجاب میں اور انٹرنلی بہاری کی طور پر نہیں لیکن انٹرنلی یہ مانا جا رہا تھا کہ پنجاب سرکار جب تک نئی سرکار نہیں آتی تب تک اس کا فیصلہ نہ ہو نہر کیسے بنے گی کیسے نہیں بنے گی لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا وہ پنجاب کے وکیل نے وہاں پر کہا کہ آپ اس کو گیارہ مارچ کیونکہ چناب پردام آنے تھے گیارہ مارچ تک رکھ جائیے سپریم کورٹ نے کہا ہم کیارہ مارچ تک نہیں رکھتے ہیں سرکار ہوتی ہے وہاں کسی دل سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اور ہم سنوائی جاری رکھیں گے سپریم کورٹ نے سنوائی جاری رکھیں یہ مہتبور چیزیں ہیں مہتبور جانتاری بھی ہیں کیونکہ چناووں کو لیتر ہی یہ مانا جانا تھا کہ پنجاب کے اندر جب تک ستہ پریورتن نہیں ہوگا شاید اس کا نشکش نہ نکل پائے اور کیندر کے استیتی بھی تب تک صاف نہ ہو پائے کہ آنے کے بعد اب کیندر کے استیتی بھی صاف ہو جائے گی ستیندو جی میں تو ایک ہی بات کہنا چاہوں میری بہن نے کہا کہ ہمیں ملے تو سپریم کورٹ کا آوالہ دیا کونگریس کے نتاؤں نے میں کہنا ہوں سپریم کورٹ کے آلات بنے کیوں بنے بھی کونگریس کی وجہ سے کونگریس میں کالا کانون جو آیا تھا پنجاب کا ہمارے پترکار مہدین بتا جیا دو ہزار دو میں سیر دو ہزار چیار کا پیریڈ کیسے گوجریا تو کوشش پہلے کی سرکار نے بہت کی تھی کوئی کسر نہیں چھوڑی سپری کورٹ میں جو کیا گیا تھا ویدان سبا پنجاب نے جو کیا تھا واقعی گانا کانون تھا سپریم کورٹ نے بتا دیا بلکل گل طریقے سے کیا گیا تھا میں پھر کانگریس کے میرے مطر بہن ہماری بیٹھی ہے ان کو کہنا چاہوں گا پنجاب کی سرکار آج بھی وہی کیپٹین امریندر شنگ کی سرکار ہے ان پر تو اممید نہیں لگا سکتے کانگریسیب نہیں لگا سکتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ اندر کی سرکار نے جو ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی بتایا ہمارا سناو کے دوران وہ اس طرح کی ڈیسیزن نہیں رہوائے اب سپریم کورٹ یہ کہ اندر کو آدیش دے گا آپ نے نیر اتنے دن میں اس ایجنسی سے خدوانی ہے پانی کا آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا یہ پہلے سرکار نیر کھو دنے کا کام پہ اس کے بعد پانی کا فیصلہ کر دیا جائے گا وہ بات الگ ہے میں کہتا ہوں آج سنہیرہ آوثر ہمارے پاس آیا ہے دوبارہ سے کیونکہ اب پنجاب سرکار کو اس طرح کا ڈیسیزن نہیں رہوائے جو آپ کا سوال ہوئی ہے یہ پنجاب میں سرکار بدل گئی ہے یہ نہیں ہے بات یہ آگی سپریم کورٹ نے ساپ سب دوں میں کہا ہے جو دو ہزار چیار میں پنجاب سرکار نے جو فیصلہ لیا تھا بلکل غیر قانونی تھا یہ بات بلے ساپ سب دوں میں آگئی سامنے بلکل اس میں کوئی کوتائی نہیں بڑھتی سپریم کورٹ نے بلکل ساپ سب دوں میں کہہ دیا وہ جو فیصلہ لیا کہا تھا بلکل غیر قانونی تھا اس طرح سے دیس اور دنیا نہیں چلتی جس طرح سے تیہ کیے ہوئے فیصلے اس طرح نریشت کر دیے جائیں ٹھیک ہے ایسا راستہ نکالا جا سے کہ تاکہ اس مسئلے کا حل ہو دیکھئے سب سے پہلے تو میں دھنکر جی کی بات کا جواب دوں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ کالا قانون لائے گیا تھا تو آپ کو بتانا چاہوں گے جو کپٹن امرندر نے پنجاب میں ایکٹ پاس کیا گیا تھا ان کے ساتھ پنجاب کی بھارتی جنتہ پارٹی تھی ساتھ ہی ان کے ساتھ تھے کالی دل کے ویدھائک بھی ان کے ساتھ ہی تھے جو کی تب تک آپ کا راجنیتی کرشتہ بھی چل رہا تھا پاریواری کرشتہ بھی چل رہا تھا تب بھی ہم نے کوئی سٹیپ نہیں لیا جہاں تک اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سمیں کانگریس کا کیا سٹینڈ رہے گا کانگریس کا سٹینڈ ہریانہ کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے ہے اور کیند سرکار کی پوری ذمہ داری بنتی اگر آپ دیکھیں چھبیس نومبر پارٹی ادھیاکشا کے سامنے بلکل رکھی جائے گی چاہے ہریانہ کو لے لیجئے چاہے آپ لے لیجئے تینوں جگے جو ہے بھارٹی ادھیاکشا کے سرکارتی حرانی کی بات ہے جب مودی جی جب پنجاب میں جاتے تو وہاں پر جا کے اس وائل ایشو کو بلکل نہیں اٹھاتے وہ کیا بول رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے ان کے حصے کا پانی لے کر آئیں گے جبکہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان سے سمجھوتا ہو چکا ہے اس کے حساب سے ریورس کا بٹوارہ ہوا تھا وہ ورلڈ بینک کے مدھیستہ کی وجہ سے ہوا تھا وہ اتنا آسانی ہے کہ آپ جائیں گے اور لے آئیں گے جیسے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے پندرہ لاتھا جائیں گے کالا دھن آ جائے گا اسی طرح یہ بھی بول دیں گے تو لوگ مانج لیں گے میں کیوں لے اتنا بولنا چاہتا ہوں میری بہن ایسے نعرے لگاتے لگاتے نعرے آپ نے لگایا تھے ایک سکت میں بولو نعرے لگاتے لگاتے جنتہ آپ کو بار بار آئینہ دکھاتی جا رہی ہے ایک سکت ایک سکت ایک سکت آئینے کی بارت مت کریے پہلا بولیے 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 جب آپ پوائنٹ آؤٹ ایک جگہ کرتے ہیں تو باقی انہیں آپ کی طرف بہتی ہیں اگر ایک بار آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جھوٹے وائدوں میں جنتہ آ گئی ہے اور ایک بار ہار ہو چکے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر بار ہوگا آپ ساٹھ سال میں کہا تھے اس کی بات کریے آپ ایک بار جیتے ہیں اتنا اہنکار مت رکھئے جنتہ سر پہ چڑھاتی ہے تو نیچے بھی اتار دیتی ہے اب میں بول سکتا ہوں بلکل بولیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے جھاڑو کی طرح جنتہ نے کانگریس پارٹی کو سیمیٹ کر چھوٹے سے دانے میں بدل دیا اور یہ کانگریس پارٹی کے لوگ ہو رہا تھا یہ ایکٹ پاس ہو رہا تھا مجھے کیول اتنا بتائیں کتنی بار پردھان منطری سے ملے کتنی بار جو ان کی تتھا کتت پردھان منطری جو تھی سونیا گاندی جی جو اصلی پردھان منطری تھی ان سے کتنی بار ملے کتنی بار ان کے سامنے انہوں نے اپنی بات رکھی اور دوسری بار ابھی جو یہ بات کہتے ہیں کہ سپریم کو میں دوزار دوزار چار میں اس لئے نہیں جانا چاہتا تھا کہ بہت زیادہ خلاصہ ہو جائے گا اور بات یہاں پر کیول اتنی آ رہی ہے کہ کانگریز پارٹی انہیں پوری طرح سے سرینڈر کیا پنجاب کے سامنے ہریانہ کا پانی نہیں لینا چاہتی تھی اگر وہ لینا چاہتی ہوتی تو بارہ سال تک لگ بگ بارہ سال تک انہوں نے ایک بار بھی بتائیں جو جوڈیشنری جوڈیشنری کے اندر جا کر کوئی اپنی پہل شروع کیوں بارہ سال تک کیس تھنڈے بستے میں رہا انہوں نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ٹھیک ہے جرے 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 ریاکشن میں نے آپ کو یارہ کھا ایکزامپل دیا تھا تک کالنگ سچائی منتری جو ہے کپٹن اجے یادب انہوں نے یہاں پر ایک پرستاو رکھا تھا صدن کے سامنے کہ ہم ایسی سپریم کورٹ کے سامنے ایک جو ہے انرود کریں کہ اس ماملے کو جلد سل جایا جائے جہاں تک اگر آپ بات کریں کہ کتنی بار ملے آپ کو بتانے کہ آپ شکتہ نہیں ہے جہاں تک بات آئے گی سپریم بتائی تو صرف کتنی بار ملے سپریم گوڑ بھی آج چلے کہ ہمارے ہمارے پردھان منتری آج موجودہ پردھان منتری چیزے تو وقت مانگ رہے ہیں جب آپ کے Congress پردھان منتری آنے کے بات سپریم سپریم بات بدل اس سے سپریم بن بات سپریم بات ملے بات سپریم بات سپریم اگر بات سپریم آج بھوپیندر سکریم ہدا موسیقی 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 چار مہینے ہوگا نہیں مل گئے ان کے الگ الگ پر وقت موکھیا منطری کہتے ہیں کوئی کہتا ہم نے چٹھی لکھی کوئی کہتا ہم نے اس بارے بات ہی نہیں کری کوئی کہتا ہم نے سمائی نہیں لیا ہم نے مانگ کی تھی اس سمائے اور چار مہینے سے زیادہ ہوگا ایک پردان منطری جی سے ملتے ہیں سرائے دل سلتے ہیں آج تک سمائی نہیں لے پائے یہ ہماری مانگ تھی آج تو ملاقات ہوگی نا لسے نہیں ہم جائیں گے راجیب جی ویٹو پاور ابھی بھی کیندر کے پاس ہے یادی کیندر اپنی ستیتی صاف کر دے اور ایک فیصلہ لے لے تو شاید اس مسئلے کا حض جلد نکل سکتا ہے دیکھیں میں نے تو آپ کو اس چرچہ میں شروعات میں ہی یہ بات بولی تھی آج تو ہم ڈیویٹ کو کہیں پر بھی لے کے چلے جائیں کتنی بھی جوڑ چشور مجھ آ کے کچھ بھی کہہ دیں لیکن حقیقت تو اس پردیش کی جنتہ نے دیکھی ہے یہاں پہ ایسوائل کا پانی نہیں آیا اور آج کتنا بھی نعرے لگائیں الگ جائیں ساتھ جائیں الگ پیپر لے کر جائیں نہیں آیا جھوٹ بولا ہر سرکار نے پردیش کی جنتہ کو ایسوائل کے نام پر گمراہ کیا پہلی بار یہ نیڑنے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سکاراتمک قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اٹھائے جا رہے ہیں اور کیسے اٹھائے جائیں گے آگے کیا ہوگا میں آپ کو یہ بھی ساتھ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں ہیں اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ رکھیے گا سب کا مینیفیسٹو لائیے گا ہر بار دو تین وادے ریپیٹ ہوتے تھے چوبیس گھنٹے بجلی ہر بار ریپیٹ ایسوائل ہر بار ریپیٹ پانی دینا ہز بار ریپیٹ لیکن کوئی بھی سرکار کوئی بھی جتنی بھی رہی ہو انہوں نے دوبارہ سے اس کو فوٹو کاپی کرا پرانے وادے کے اندر اس میں کوئی بھی ایڈیٹ نہیں کر پائے چینج نہیں کر پائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں دیں گے ایسوائل کا نام اپنے مینیفیسٹو کے اندر چاپ سکے باقی جنتہ پارٹی کے سرکار یہ نیر حریانہ پردیش میں آپ کو بنا کر دیں آپ کا کوئی رول لیس میں آپ کا اگر رول ہوتا تو انیس سو ستتر میں آپ سرکار میں تھے اگر آپ سرکار میں تھے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ نے کوئی نہیں کرے سپریم کورٹ کرے آپ نے کرنا ہوتا تھا پنزاب کے چناؤں سے پہلے بھی ہمارے حکمہ پہ سلائے ہوئے تھا آپ نے کیوں نہیں کیا آپ کے راکٹری ایڈیکس میں پھر کہا ہوں آپ کے راکٹری ایڈیکس وہاں بیٹھے ہوں سٹیج پتے جائیے بول لیا گیا ایک بوند بھی پانی ہریانہ کو نہیں دیں گا ایک سکنڈ میں میں کامل اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو خود ہی فس گئے اپنی بات میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یوگدان نہیں ہے اور یہ دو ہزار دو سے کلیم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے میں نے یہ کہاں آپ سرکار منی رہے میں یہ کہاں آپ سرکار منی رہے ہمارے سرکار منی رہے ہو آپ یہ امت قوم پہدی بار سرکار ماں آئے آپ بالکل امت کہو یہ بات ایک سکنڈ 2 ہزار دو میں شاہدنٹ بات پوری اگر یہ میٹر سپریم کورٹ کی آرپیٹریشن میں ہی چلنا ہے یہ چلنا تھا انہوں نے اپنے مینی فیسٹوں میں ایس وائی ایل کیوں لکھا کیوں ہوں پردیش کی جنتہ کو گمراہ کیا یہ بتائے نا اپنی بات میں خود فوز گئے میں نے ان سے پوچھا یہ بوخلاوٹ ہے یہ دوسری بوہر لاکھ رہا ہے یہ چرچہ باہر لے جانے ہیں اور دوسری بوخلاوٹ کا فیشلہ بوخلاوٹ کرتے ہیں سوال بھی ہے میرا سوال بھی سن لیجے ساتھ ہی لگتے وقت دونوں جواب دے دیجے میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آتا ہے کپٹین ہم نے اندر مانیں گے دیکھیں اب انہوں نے آپ کے سامنے ہی کہا تھا یہاں پر کہ ابھی تو سپریم کورٹ میں ہے جو فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو ماننے مانیں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں مانیں گے بلکل ہم تو پوری طرف سے کوشش کریں گے کہ وہ مانے اور سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ تو ماننا ہی پڑے گا دوسری بات یہاں پر جیڈلی جی مینی فیصلہ کی بات کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوپی پیسٹ کر دی جاتے ہیں آپ نے 151 دیکھئے تھے اس بار کے منیفیسٹوں میں کتنے پوری کنی ہے آپ کو بتاؤں گے کتنے پوری کنی ہے اس کو پر یہ گھنٹے کی چرچہ رکھی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کیا برشتہ چار کا اس پردیش میں میں یہ بھی دکھاؤں گا یہ بھی دکھاؤں گے کتنے پوری کنی ہے آپ کو بتانے پوری ڈکاروں کی زمین کو ch legends گیرے ہیں چرچہ کر دیں گے اس بات کیوں پڑے زیادہ گیا اس کو بتانے کو اور یہ پہلی سرکار ہے جنگے بدایے کی پردکتہ سار کر دیا چرچہ پر ڈاکس رہیے یہ پہلی سرکار ہے یہ پہلی سرکار ہے جب کہیں بھی کسی پاڑی میں گھرکتہ سب کو بکھر آتی ہے اور اس کے مدائے اس مقت وہ آواز اٹھاتے آج ایسی نومت نہ آتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دلویر جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں پہلی سرکار ہے ٹھیک ہے راجیب جی راجیب جی رشاہ آج یہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس مودے کو لے کر الگ سے ایک دن ٹھیک ہے راجیب جی ایک آخری سوال ہے آخری سوال ہے اس ملاقات کے بعد آگے کے کیا قدم ہونے والے ہیں کیونکہ گرہ منتری سے آپ کے ملاقات ہو چکی ہے اب ہریانہ کے لیے ٹھیک ہے ہریانہ پردیش کے ہق ہریانہ پردیش کو ملے اور کم سے کم مینی فیسٹوں سے راج نیتی کا ایک کیندر ہٹا دیا جائے جس کو کیندر بنا کے چالیس پہنٹالیس سال تک درد پردیش کی جنتہ ہو گمراہ کیا گیا ہم کہتے ہیں سنیں 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 میں آپ کے بیچے میں بولنا شروع کروں گا آپ کو بولیں نہیں دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیں ازادت نہیں دے رہا معافی کے ساتھ سبھی کو روکنے چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ اس چرچہ کے اندر شامل ہونے کے لیے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہی ہے کہ اس وائل کو لے کر ملاقات تو ہو چکی ہے لیکن اس ملاقات کے بعد کیا چیزیں ہیں کیا ستی ہے اس کو لے کر دیکھنا ہوگا اس چرچہ کو یہی سماپ کرتے ہیں اگر دھیمان جی تک آواز پہنچے تب تو ان سے سوال کریں چلے ایک چلتے ہلتے کافی آپ لوگوں کو وقت دیا آج ہم نے ایک ریاکشن ہمارے ورشت پترکہ ساتھی بھی دھیمان صاحب لگاتا جڑے دھیمان صاحب بس اتنا ایک بتا دیجے سپریم کورٹ کی او ماننا ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار جب پرکاش تنگ بادل مکھے منتری تھے انہوں نے کس طریقے سے کہا اور کیپٹین امریدر نے کس طریقے سے استیفہ دیا تھا ایک عجیب سی استیتی بھارت کے لوگتنطر کے سامنے ہیں یہی پر سپریم کورٹیں ٹپنی کی ہے یہ سنگیہ ڈھانچہ اس طریقے سے تینس نیس نہیں ہو سکتا جو پنجاب سرکار نے کارون ملایا تھا وہ سنگیہ ڈھانچے کو توڑ بروڑ کا ختم کرنے والا تھا اور ایک راجہ ایک راجہ کوئیشی اس پرکار کا فیصلہ کرے کہ دوسرے راجہ کی بات نامانے یہی بات آج گرہ منتری کو بھی سبھی چھرم دلیا نیتاؤنے گئی کہ سنگیہ ڈھانچے کو مجبوط رکھنے کے لیے سنگیہ ڈھانچے کو ہمارا لوگتنطر کی پرنالی سنگیہ ڈھانچے کو جندہ رکھنے کے لیے یہ جروری ہے کہ سپریم کوٹ فنسلہ دیتا ہے اور جیسے ایک اور بندو بیچ میں میں اس کا بھی ترنت جباو دیتا ہوں کیونکہ سمیں بہت کم ہے آج جب یہ ڈھانچے کو اٹھایا گیا تھا کہ راجنات سنگھ جی کے سامنے کہ ریانہ کے مکہ مطری پردھان منتری سے ملنے کا سبہ نہیں لے سکے اسی بات پردھان منتری والے معاملے پر مکہ مطری نے کہا کہ پردھان منتری کے کہنے پر آج ملاقات گرہ منتری سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے گرہ منتری سے ملاقات کر لو اور کیونکہ گرہ سچی بھارت سرکار کے جو گرہ سچی وہ اس میں رسیور ہیں اس لئے آج کی ملاقات یہ ایمپورٹنٹ تھی یہ بات پھر اور آج پھر بات میں ٹھیک ہے انہوں سے لئے بات کی گئی پردھان منتری سے بھی ایک ملاقات ہوئے گی ٹھیک ہے مہا پی جاؤں گا دھیمان صاحب کی وقت نئی اجازت دے رہا کہ چرچہ کو ہم آگے بڑھائیں بہت شکریہ آپ سبھی خاص مہمانوں کا ہمان ساتھ چرچہ میں شریک ہونے کے لئے لیکن اتنا طے ہے کہ سنگیٹ ہانچے کو گر بچانا ہے تو دونوں راستری دلوں کی بھومی کا اس میں بہت اہم ہو جاتی خلال خاص کارکر میں بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے جردہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار